بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پی سی بارے میں باتیں ہو رہی ہیں جناب کے اے پی سی بلانی چاہیے یا نہیں بلانی چاہیے اور میری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے لیکن وہ ہو نہیں پائی کیوں اس لیے کہ شاید اے پی سی کے لیے مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے شاید یا نہیں کرنا چاہتی یہ میں جاننا چاہوں گا جو کیس چل رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کا اور اس میں ارشد ملک جج جو ہے اس کے خلاف جو کاروائی ہوئی اس کو گھر بھیج دیا گیا اس کے بعد اس کیس کا کیا بنے گا اس کیس کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے دوبارہ اس کا ری ٹرائل ہو سکتا ہے اگر ری ٹرائل بھی ہوتا ہے تو then there is going to be a question mark once again so یہ ساری چیزیں کہاں پہ جا کے بیٹھیں گے میانواز شریف صاحب ہیں لندن میں اور ان کو یہ ساری situation probably suit کرتی ہے کہ اس وقت جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے مسلم لیگ نون کا اور definitely جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے پاور پاور میں اس کا گراف ہمیشہ نیچے ہی جاتا ہے کیونکہ expectation level بہت ہائے ہوتا ہے عوام کا and in this particular case جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا تو expectation 11 انہوں نے بہت ہی ہائے کیا ہوا تھا and then coupled in by the COVID ایک situation بنی ہوئی ہے deliver کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور ایک بڑا important point ہے the important point ہے کہ ordinances پہ سارا کام نہیں چلتا ordinances کی جو life span ہوتا ہے وہ چار سے چھے ماہ ہوتے ہیں چار سے چھے ماہ کے اندر اندر پھر دوبارہ back to square one والی situation بن جاتی ہے سو یہ ساری چیزیں اگر مند نظر رکھی جائیں تو where are we heading towards سابق وزیراعظم پاکستان شاید کا کانوباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بڑی straight talk کرتے ہیں اور it's always a player to have him on my show اور ان سے ذرا تھوڑی سی دو دو باتیں کر لیں thank you very much for joining me بہت شکریہ جی پہلے میرے خیال میں اے پی سی سے آجیں اے پی سی کے کیا وصلہ کیا ہے کیونکہ مجھے جو پتہ چلا تھا بلاول صاحب ملنا چاہتے تھے شباز صاحب سے شباز صاحب نے نہیں ملے اور what are the reasons اے پی سی آپ نہیں بلانا چاہتے ہیں you are not ready mentally for the اے پی سی نہیں اے پی سی ہوگی اس میں کوئی رکاورٹ نہیں ہے ساروں کے اتفاق ہے اتفاق ہے اتفاق ہے کہ اے پی سی ہونی چاہیے اس کی ٹائمنگ کے اشیو تھا کہ کب ہو اسیمبلی کا جلاس بھی چل رہا ہے اور شباز صاحب کو یہ کرونا بھی تھا تو اسی وجہ سے ملقات نہیں ہو سکی جب لاہور آئے تھے بلاول صاحب تو کوئی ایسی اختلاف نہیں ہے میرا حال ہے اگلی ہے ہفتے دس دن میں آپ اے پی سی دیکھیں گے یہ مولانا صاحب کی ملقات کے بعد زرداری صاحب سے نہیں نہیں یہ میری رائے ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ اس بھی اسی نہیں ہونی چاہیے موقف تو یہ ہے کہ اس وقت اے پی سی ضرورت ہے اچھا اے پی سی میں کیا ایجنڈا کیا ہے آپ کا ملکی حالات نہیں ملکی جو حالات ہیں آج جو معیشہ تباہ ہو چکی ہے جو حکومت نہیں چل رہی عوام پریشان ہیں اور آج عوام اپوزیشن کو نظر لگائے بیٹھیں کہ یہ کچھ کریں گے ممتو میں تو جس ٹی وی پروگرام پر جاتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے تو اب اپوزیشن کو کوئی متفقہ لاعمل بنانا پڑے گا کہ کس طرح عوام کی جگت تکالیف ہیں ان کو دور کیا جا سکے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم یہ حصول اقتدار کی یہ کوشش نہیں ہے یہ ملک کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش ہے آپ بیٹھ کے یعنی کہ اپوزیشن بیٹھ کے ملک کو مسائل سے کیسے نکال سکتی ہے ادھر دن پریشرائزنگ دا گورنمنٹی جی حکومت کو پریشرائز کیا جاتا ہے آپ آلٹرنیٹ پولیسیز دیتے ہیں اسیمبلی میں بات کرتے ہیں ہم نے وہ سب کچھ کر لیا ہے لیکن حکومت ٹرس سے مس نہیں ہوئی اور ملک ہر روز جو ہے حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے حالات میں آپ جو بھی آپشنز آپ کے پاس ہیں آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جبوری عمل کے اندر رہتے ہوئے وہ ہمیں ڈسکس کر کے کوئی اگلا لاعمل بنانا پڑے گا ابھی آپ نے کوئی سٹریٹیجی بنائی ہے میں جو سیجنڈے کی بات کر رہا ہوں کہ ساری اپوزیشن جماعتیں مل کے اگر بیٹھیں تو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ اگلے آٹھ داس دن میں اپی سی آ سکتی ہے سامنے آ سکتی ہے توقع ہے کہ سامنے اپی سی شروع ہو سکتی ہے یہ تو ایک ویگ سی بات آپ نے کر دی کہ جناب یہاں پہ ایشوز ہیں اور ان کو سوٹ اوٹ کرنا ہے اپوزیشن نے اقتدار نہیں لیکن وہ ایشوز جو ہیں وہ تو ملٹیپل ہیں سپوزیڈلی اگر ایکانومی کی بات کریں تو آپ اس میں کیا کونٹیبیوٹ کر سکتے ایز اوپوزیشن ایکانومی ہے یہ گورننس ہے حکومت نقام ہو چکی ہے نا اب بات تو حکومت کو ہٹانے کی ہے کہ اس حکومت سے کس طرح عوام کی جاناں اگر اس حکومت کو امید کی کرنے نظر آتی اور کم از کم میں اور میری جماعت اس بات کی حامی ہیں کہ حکومتیں پان سال پورا کریں لیکن ایک حکومت جو مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور امید کی کرن کوئی نہیں ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں گے حالات کو بہتر کر لیں گے تو اس میں پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ حکومت گھر جائے اور عوام کو ایک نئے فیصلے کا موقع ملے سو اے پی سی بلانے کا مقصد تو پھر یہی ہوا نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھر جائے جی بالکل حکومت گھر جائے کیا راستہ ہوگا کیونکہ ہم ایسا راستہ نہیں چاہتے کہ ملک میں انتشار ہو جائے پشتی دفعہ جب عوام سڑکوں پہ آئی تھی نائٹین سیونٹی سیون میں آپ کو یاد ہوگا آپ کی دو عمر کافی کم ہے بڑی میرے بھانی تیڑی تیڑی تھی میرے چاہ میری کلاس ہی لیندر ہے اب میٹرک میں ہوگی آپ اس وقت نہیں جی آپ کے در میٹرک تو ایٹی وان ایٹی ٹو میں جا کہیں دی میں سیونٹی 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 بھی بات کر رہا ہوں میں تو ساتھوی آٹھوی میں تو اس وقت بھی عوام سڑکوں پہ آئے تھے اور دس سال کی عاملیت کا ایک دور ہم نے دیکھا تھا تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ حالات پیدا ہوں تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ ملک کے معاملات بھی بہتر ہوں جمہوری عمل بھی برقرار رہے آئین کے اندر بھی را جائے تو یہی اپوزیشن بیٹھ کر مشابرت کرے گی اور کوئی لاعمل بنائی گی اس کا دو تین طریقے ہو سکتے ہیں صرف اور وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان ہاؤس چینج کرنا چاہیں کونسٹیوشن میں رہتے ہوئے آئین میں رہتے ہوئے تو وہ تو یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ نو کونفیڈنس لا سکتے ہیں آئین میں رہتے ہوئے آپ آئین میں رہتے ہوئے یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایجیٹیشن چلا لیں نہیں بلکہ ایجیٹیشن آئین کا حصہ ہے اگر عوام کی آواز سڑکوں پر پولٹیکل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چینلائز ہو جائے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے کووٹ کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو باہر نکال سکیں گے یہ تو مشکلات ہیں نا لیکن ایک اظہار رائے تو ہو سکتا ہے اور اگر عوام خود تکلیف سے باہر نکل آئیں پھر معاملہ خراب ہے پھر انارکی کے طرف آپ چلے جائیں گے پھر جمہوری عمل خطرے میں چلے جاتا ہے بلکل آئی سیٹ ہیپننگ نہیں یہ آپ کا میشہ ملٹی لنگول پروگرام ہوتا ہے تین زبانوں میں تو بلکل آئی سیٹ ہیپنن اچھا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن دیکھو نا گرمی جناب ایشوز کوورڈ ایشو ٹھیک ہے تو اس میں ہوتے ہوئے کیسے من نہیں سمجھا رہی سر آپ کو پھر اس تتر میں یاد دلاؤں گا کہ جون جولائی کا مہینہ تھا اس تتر سی نا جی ابھی تو جاتے دیکھیں اس وقت ایک آڈیولوجیکل ڈیوائیڈ تھا ایک الیکشن رگ ہوا تھا ایک تحریک چل رہی تھی اب تو اکنومک پریشرز ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کاروبار نہیں ہے کووڈ نے اس کو ایکسلریٹ کر دیا ہے حکومت کی سٹریٹیجی کوئی نہیں ہے حکومت کو معاملات کو حل نہیں کر پا رہی عوام پر مزید بوش ڈال رہی ہے تو اسی صورت میں یہ این ممکن ہے کہ ایسا وقت آئے کہ عوام تنگ آگر سڑکوں پر آ جائیں وہ پھر کوئی پھر نہ لظام محفوظ ہوگا نہ لوگ محفوظ ہوں گے لیکن چاہت صاحب جس کے پاس آپ خود اس چیز کی نشان نہیں کریں اس کو پوائنٹ اوٹ کریں آپ کہ اگر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور لوگوں کوئی کرائسز ہے ایشوز ہیں سیچویشن میں ہیں لوگ تو اس سیچویشن میں وہ اپنا پیٹ بھریں گے یا باہر سڑکوں پر نکلیں گے نہیں جب میں یہ کہوں جب پیٹ بھرنے کی کیویلٹی نہیں رہے گی جب آپ ان کا پیٹ نہیں بھر سکیں گے روزگار نہیں ہوگا مہنگائی زیادہ ہو جائے گی تو پھر سڑکوں پر یہ آنا پڑتا ہے یہ یہ این ممکن ہے میں مجھے اس بات کا خطرہ ہے اور پولٹیکل لیڈرشپ کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ حالات کو وہاں تک نہ پہنچنے دے تبدیلی کی کوشش کرے تو وہ تبدیلی کی کوشش ہے میں جس طرح آپ نے کہا عدم اعتماد کی بات ہے عدم اعتماد کا جو سسٹم ہے ہمارے آئین میں وہ ایک ناممکن سسٹم ہے ٹھیک ہے وہ ایک اظہار رائے کا طریقہ ہے وہ عملی طور پر حکومت کو ہٹانے کا طریقہ نہیں ہے آج تک ایسا ہوا نہیں نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی سمپل سی بات ہے اکثریت آپوزیشن نے اسیمبلی میں پروڈیوس کرنی ہوتی ہے ایک سو بھتر لوگ اور حکومت جو ہوتی ہے یہ دس سے بارہ دن کا پروسس ہے حکومت آپ کے لوگ اٹھا کے لے جائے گی نیپ دس آدمی نیپ پکڑ کے لے جائے گا دس پولیس پکڑ کے لے جائے گی آپ کوئی چھوٹی ہو جائے گی ہمارے ساتھ ہی ہو چکا ہے نا میں عملی تجربے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نائنٹین اٹی نائن میں انٹرین ایلیس چھانگا مانگا ہو نہیں میں چھانگا مانگا کی بات ہی کر رہا ہوں وہ چھانگا مانگا اسی لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو محفوظ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے ان کو اسیمبلی پہنچانا ہے تو ہمارے پاس مری میں ایک سو چوبیس لوگ تھے ایک سو انیس پہ اکثریت تھی ٹھیک پس وہ ہی ہوا کوئی لوگ بیمار ہوئے سپتال گئے پلوی جوٹ آگے لے گئی کسی کو دباؤ ڈالا اور گھر والوں پر وہ اور جب ووٹ پڑے میں ایک سو بارہ ہی تھی رہا تھے آٹھ دس لوگ دباؤ میں پرداشت نہیں کر سکے اٹھا لیے گئے کیونکہ ان کا اسیمبلی آنا پھر ضروری نہیں رہتا اسیمبلی میں حکومت گئے ایک آدمی بھی نہ لے کر آئے اکثریت پروڈیوز کرنی پڑتی بالکل ٹھیک ہے شباز شریف صاحب کی اگلے ہفتے میں کوئی گرفتاری ممکن ہے گرفتاری پہستان میں ہر وقت ممکن رہتی ہے کیونکہ قانون تو ہے کوئی نہیں تو سبھی منٹلی تیار رہنے دیو جی منٹلی تیار رہنے دیو پہلے دن تا تیار رہا ہوں آج بھی تیار رہا ہوں کیونکہ قانون کوئی نہیں ہے یہاں تو جب بھی آپ چاہیں گرفتاری کا ایک یہاں تو تفتیش شباز صاحب کو بلایا بیس تاریخ تھی اٹھارہوں کو ایرس پورنٹ جاری کر چکے تھے کیا مقصد ہے یہ تو مکمل طور پر ایک پولٹیکل انجینئرنگ ہے آپ نے پروسیکیوٹ کرنے آپ پروسیکیوٹ کریں آپ پروسیکیوٹ کرنے اس ملک کے اندر اور چن چن گے وہی قانون ہے اس سے بڑے جرم ہے لوگ گرفتار نہیں ہوتے آپ نے ریفرنس بنانا ہے شوائد آپ کے پاس ہیں آپ ریفرنس بنائیں کیس چلائیں ادالت میں یہی چیز جسے صاحب نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو بیس ادالتیں اور بنائی جائیں لیکن ایک سو بیس ادالتیں اس وقت چلیں گی جب پیچھیں کوئی مواد ہوگا پروسیکیوٹ کرنے کے لیے یہاں تو صرف تنگ کرنا مقصود ہے کہ کیس ہے نہیں اب مجھ پہ دو سال ہوگے کیس ابھی تک نہیں بن سکا ایک اُس دن ریفرنس فائل ہوا آپ یقین کریں میں کوئی دکھاؤں گا اتنا تھدہ ہے کاغذوں کا اور وہ کوئی کرپشن کا ریفرنس نہیں ہے کہ آپ نے پیسے کھا لیے کہ آپ نے جو پروسیجر تھا پی ایس او کے امڈی کی اپارمنٹ کا وہ فالو نہیں کیا اچھا توسے نہیں کیتا سی جو مجھے سمجھ آتا ہے تو میں نے کیا تھا اگر کوئی نہیں کیا تو میں معافی مانگ لیتا ہوگا معاف کر دے وہ آدمی اپوائنٹ ہو کر بہتنین کارکردگی کر کے پی ایس او کو ریکارڈ پروفٹس دے کر وہ کام جو پی ایس او کو چالی سال پہلے کرنے تھے وہ کر کے وہ اپنی ٹرم پوری کر کے گھر چلا گیا ہے یہ ریفرنس ہے یہ ریفرنس ہے کہ آپ نے جب اپارمنٹ کی تھی اپارمنٹ کا کوئی تعلق منسٹر سے نہیں ہوتا وہ کمپنی خود کرتی ہے صرف ہم ایک پوسٹ آفیس ہوتے ہیں ہمیں چھے نام بھیجتے ہیں ہم اس میں سے تین سیلیکٹ کر کے پرامنسٹر کو بھیج دیتے ہیں وہ اس میں سے ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ ڈسکریشن ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے غلط کیا میں کہاں مان لیتے ہیں جی آپ نے غلط کرتے ہیں معافی دے لوگ نہیں معافی دے میں کہاں تھدہ اتنا بنا دیا جی آپ اس کے اندر کیا ہے بہت اف الٹی سیدھی باتیں ہوگی آپ نہیں پڑھ سکے اس کو سارا میں کب پڑھوں گا میں جنگی میں دی کتابیں نہیں پڑھیں کی کہل کر دے تسیل یو ڈیڈ اف ونڈرفل شو جب آپ نے انفورچنیٹلی وہاں پہ جو کریاش ہوا تھا کراچی میں آپ نے اتنی اچھی ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے ویورز کو ایجوکیٹ کیا پڑھ کے کتنا ہوں نہیں ہے بلکل نکمی رہے ہو تسیل سر میں ناکام ہو گیا ہوں میں ستر دن نائب کی کسٹڈی میں رہا ہوں اس سے پہلے ڈیڑھ سال ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا ہوں لیکن نائب کو پڑھانے میں میں ناکام ہو گیا ان کو سمجھانے میں ناکام ہو گیا چلو یہ بھی دو سال میں نے لگائی ہے نائب کے ساتھ ان کو نہیں بتا سکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں سمجھا سکا نہیں سمجھے ایک بریک لے لو بریک کی ضرورت پڑ گئی ہے بریک لگائیں ایک چھوڑی سی بریک دی اور واپس آتے شاید خاکانہ باشی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی شاید صاحب ریفرنس پان گیا تاڑے تھے دوسری کیا جی پی ایس او کی ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ آپ نے غلط کی تھی یہ آپ پر چارجز ہیں یہ چارجز ہیں اچھے چلیں آگے چلتے ہیں میہ نماز شریف صاحب ٹھیک ہے جی وہ علاج کے غرص انگلینڈ میں ہیں وہاں پر جس طرح پوری دنیا میں کوبڈ کے وجہ سے سرجریز بند ہیں تو جیسے ہی ختم ہوگا سلسلہ آگے چلے گا علاج کرائیں گے واپس آ جائیں گے ان کے کیس کے متعلق آپ کیا کہیں گے عرصد ملک تو فارغ ہو گئے جنہوں نے سزا دی تھی اب وٹ نیکسٹ یہ ایک بڑا دلچسپ تو غلط لفظ ہے ایک بڑا یونیک ایکسٹرارڈنری سیچویشن ہے اور کانونی طور پہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اپیل ہے ہائی کورٹ پہ مجھے ادارت مجرم قرار دیا میں نے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر دی اب میں مزید گراؤنڈز وہاں ایڈ کر دوں گا کہ جناب یہ جج تو اس کو تو نکال دیا لاور ہائی کورٹ نے فور مس کنڈکٹ اور جو اس نے مس کنڈکٹ کیا وہ میرے ہی کیس میں کیا جس پہ مجھے تو یہ گراؤنڈز میں پیش کر دوں گا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ مجھے پورا یقین ہے اس کو کسیڈر کرے گی کیونکہ ساتھ ہائی کورٹ لاور ہائی کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص نے مس کنڈکٹ کیا ہے یہ اس نے بلیک میل خود ایڈمٹ کیا کہ میں نے بلیک میل ہو کر نوازی صاحب کنڈوٹ کیا تو وہ گراؤنڈز تو بنتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں اسلامباد ہائی کورٹ میں انصاف ملے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ اس سے اوپر ہے ماملہ آج ادالتوں کی ساکھ کا ہے جوڑیشری کی ساکھ کا ہے کہ ایک ایکسٹر آرڈنری کیس ہے ایک شخص جو ملک کا تین درہ وزیراعظم رہا ہو پاکستان میں سب سے زیادہ عرصہ سیاست کرنے والا یا عوام کی دلوں میں رہنے والا سیاستدان ہو لوگ یہ کہتے ہیں اگر اس کو انصاف نہیں مل سکتا تو مجھے کیا ملے گا اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیپ کی ادالتوں میں کوئی انصاف نہیں ہے اور جس طرح اس جج نے خود ایڈمٹ کیا پھر اس کے جو صفائی تھی اس کو قبول نہیں کیا لاورہائی کورٹ نے اور اس کو نکال دیا نوکری سے اور شاید اس کے لئے کرمنل چارجز بھی لگ سکتے ہیں یہ وقت بتائے گا تو اب اعلی عدلیہ کا چیز جسے صاحب پہ کی ذمہواری ہے میری نظر میں کہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں اور جو ادالتوں کی ساکھ ہے اس کو بحال کرتے ہیں حل کیا ہو سکتا ہے حل یہ ہو سکتا ہے کہ اس ری ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ری ٹرائل تو ڈبل جیپنڈی میں شاید آ جاتا ہے مجھے نہیں پتا میں پھر وکیل نہیں ہوں نہیں نہیں آپ کا اندازہ ری ٹرائل تو آپ آپ برڈلشی پہ ڈال رہے ہیں نا کہ آپ نے ایک دورہ ٹرائل کیا پھر ری ٹرائل مجھے کریں گے تو آپ نے جو فیصلے کی ہیں کیونکہ اس نے ایکوٹلز بھی کی ہیں اس جاج نے ایکوٹلز بھی کی ہیں بہت سارے تو ہو سکتا ہے ایکوٹلز بھی دباؤ میں کیا ہوں نوازشی صاحب کو بھی ایک کیسے میں کنویٹ کیا ہے ایک کیسے میں ایکوٹ کر دیا اب ایکوٹلز کے خلاف بھی حکومت اپیل میں جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں کہ ایکوٹل غلط ہوئی ہے تو وہ تو لیگل رائیٹ تو موجود ہے لیکن عدلیہ کی ساگ بحال کرنے کے لیے سوو موٹو پاور جو ہوتے ہیں جوڈیشری کے پاس اسی لیے ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جوڈیشری میں بیسکلی ایم انٹرپٹنگ یو بیسکلی یو آر آئینگ 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 شاید سوو موٹو نوٹس ہو جائے اور آپ کو کمپلیٹ ریلیف مل جائے دیکھیں میری ریلیف کو چھوڑنے میں تو کہوں گا کہ عدلیہ کی ساتھ کو بحال کریں ہو سکتا ہے اس میں مجھے بھی ریلیف مل جائے میرا توقع ریلیف کی نہیں ہے تسی ایم ڈی نہیں صحیح اپوائنٹ کیتا جی ایم ڈی نہیں کیتا ایم ڈی پی ایس تو تسیح اپوائنٹ ہی نہیں صحیح کیتا جی تسیح غلط پوائنٹ کیتا کی کوئی میں نے فائل آو گے لیکن میں نے سمجھ دی آئی اگر جو بات آپ بتا رہے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ چھے نام آتے ہیں چھے میں سے ایک نام آپ بھیج دیتے ہیں پرائیم نیسٹر کو ہم تین بھیج دیتے ہیں اوکی تین بھیج دیتے ہیں تین بھیج دیتے ہیں وہاں سے پرائیم نیسٹر ایک نام سلیکٹ کر جائے تسیح غلط تین بھیج دیتے ہیں سر یہی تو میں بھی پوچھ رو نا یہ اوہ جو تھدا ہے سما چار فوٹ کا اوہ جب میں پڑھوں گا تو مجھے پتا چلے گا نہیں تسیح پڑھ دے ہی نہیں تسیح میں کندہ پڑھا ہو دے تسیح ساری زندگی نہیں پڑھا آکا دی تو اڑکی پڑھنا ہے تسیح میں نے اپنی ناکامی ادبیٹ کر چکے ہیں کہ میں نے اپنی دس سکیا کوئی چیز اچھا ہی دارے ہی سوہاں اس پر میں دیکھے یہ میری ذاتی رائے ہے پھر آپ کہیں گے مسلمی لگ نون نے رائے دے دی یہ نون کی رائے نہیں ہے کیوں نون کی رائے نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے مجھے یہاں ذاتی حیسی دے ملایا ہے اگر آپ مجھ سے ایزا نائب صدر مسلم لیگ نون پوچھیں گے تو پھر میں جو پارٹی کا جواب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا آپ وہ جواب دے دیوں گا نہیں میں وہ بتا دیتا ہوں دیکھیں وہ جواب یہ ہے کہ مشابرت ہو رہی ہے یہ اپوزیشن فیصلہ کرے گی ذاتی رائے میں آپ کو دینے کے قابل ہوں میں آپ کو دے سکتا اگر آپ چاہئے تو ذاتی رائے یہ ہے اور یہ میرا کنسلڈڈ اپنینین ہے کہ سب سے بڑی ضرورت کسی بھی جمہوری ملک کی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے ہم وہ کرانے میں ناکام رہی ہیں ہم اور جو خرابی ہیں جمہوری نظام کی ہیں وہ وہیں سے ابتداء لیتی ہیں آج بھی جو خرابی ہے یہ پچھلے الیکشن کی بنیاد اس کی بنیاد وہاں پہ ہے اب ہم نے آگے دیکھنا ہے پیچھے کا ہم اکثر لوگ پیچھے میں میں پیچھے کی طرف دیشنے والا آدمی نہیں ہوں اسے سبق حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے ہم اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک کمیشن منا دیں اس کو ریکارڈ کرتا رہے کہ ملک میں کیا ہوا کیا نہیں ٹروت کمیشن جیسے کہتے ہیں ٹیک بغیر کسی کی حد تک کیے بغیر سزا دیئے آگے کی طرف دیکھنا ہے آگے ہر آہ جمہوری عمل میں جمہور جب پیدا ہو جائے مسائل پیدا ہو جائیں حکومت نہ چلتی ہو الیکشن ہی حال ہوتا ہے ہم لیکن آج جیسے میں کہا کہ عرشد ملک کیس میں جاج کے کیس میں غیر معمولی حالات ہیں ہم آج ملک کے حالات بھی غیر معمولی ہیں ان کو حکومت کی ناکامی معیشت کی تباہی اور جو کووڈ کے اثرات ہیں ہم اس نے ایک غیر معمولی کیفیت پیدا کر دی ہے اوکے اب اگر ہم سیاسی اس کا حل الیکشن میں ڈھونڈتے ہیں اور صرف یہ یہاں بھی محدود نہیں ہے اب یہ بات بھی نظر آئی ہے کہ جو اثرات ڈیسیشن میکنگ پر گورننس میں حکومت کو چلانے میں پاکستان میں ہیں ہم شاید ان کو برداشت نہیں کر سکتے ہم مختلف اثرات ہیں ہم میں نے پروگرام میں ذکر کیا ہے چھے آہ فورسز انفرنس کرتی ہیں ڈیسیشن میکنگ کو آپ صرف ایک نیب کو لے لیں ہم آپ یقین کریں آج آپ کے پاس چوئیس یہ ہے یا آپ نیب رکھیں یا آپ حکومت رکھیں ہم نیب ہو گی تو حکومت نہیں چلے گی اور یہ واضح ہو گیا ہے یہ اس وقت آپ کو نہیں یاد آیا مدہ یہ 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 مت کہنا کہ آپ اس وقت ہمارے سے غلطی ہو گئی یہ وہ لیکن آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ کو کو نہیں فیس کرنی پڑے گی ہیٹ نیب نہیں ایسی ایسی مجھے کبھی غلط فہمی نہیں ہوئی تو پھر آپ اس وقت نیب کے پہلے چاند کیسز میں کیس میرے خلاف ہیں تو میں نیب کو بیس سال سال کا گاہ کو نہ ہوں we are in the corridors of power we are in the corridors of power but we are not exclusively in the corridors of power what do you mean? کیسی exclusive اور کھلی ہوتا ہے میں نے یہ تھی دن دفعہ power جی رہے ہو تو سی کی کہندے ہو تو سی جی کی کر دے دن دفعہ power دوبارہ بھی یہ ہے تو چلو رہے بھی نہیں ہا ہے نہیں رہے بھی تو ہے نا رہے بھی سال ایک دفعہ ایک دن کافی ہے اگر آپ کو نیب سے اتنے گلے ہیں تو ایک دن کافی ہے ایک دن سے نہیں ہوتا میں نے یہ کہہ رہا ہوں یہ نیب جو ہے یہ ایک آمر نے بنایا تھا یہ بنیادی طور پر سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اور وہ ضرورت میری بات سن لیں وہ ضرورت ہمیں آج بھی ہے کہ ہم نے سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کا آسان ترین طریقہ نیب ہے اب نیب کو تبدیلی آپ کی بات کر رہے ہیں تبدیلی نیب کی تبدیلی صرف کنسنسس سے ہو سکتی ہے کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی بیوز پارٹی تھی ان کو پر تقصیت نہیں تھی ہم آئے ہمارے پر تقصیت نہیں تھی ہم نے ایک پروسس شروع کیا ڈائلاغ کا کمیٹی بنی اس نے ایک ڈرافٹ پہ اگریمنٹ بھی کر لیا حالانکہ میری نظر میں وہ اگریمنٹ ناکافی تھا اس سے نیب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی آپ خود نہیں کرنا چاہتے تھے نہیں یہ واقلت ہے جب پنامہ ہو گیا یہ دونوں بھاگ گئے پیپلز پارٹی بھی بھاگ گئے پی ٹی آئی بھاگ گئے نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں کرتا ہے ٹھیک ہے ہاں اس وقت تاثر یہ ہوتا کہ یہ اپنی جان بچا رہے ہیں ہم ہم پیپلز پارٹی اور یہ نون مل گئے جان بچا رہے ہیں تو اس لیے اس پہ کنسنسس ضروری ہے تمام جماعتوں کا تین دفعہ حکومت میں رہنے کے بعد بھی کنسنسس نہیں آیا دوہ دفعہ نائب سے پہلے تھے نا نائب کے بعد تو ایک دفعہ آئے ہیں چلو ایک دفعہ بھی آئے تو پھر اس وقت بھی کنسنسس نہیں ہوا کنسنسس نہیں ہو سکا نا میں کوشش نہیں ہی آپ نے میرے خیال میں آپ لوگوں نے ازیوم کیا ہم نے کہ شاید آپ کو ہیٹ فیس نہیں کرنی پڑے گی نائب کی نہیں نہیں میری ہماری کوئی ایسی ازمشن نہیں ہے میں بڑا میں بڑا کلیر اس معاملے میں اور میں نے کوشش کی میں نے اس نائب کے معاملے کو لنگ کرنے کی کوشش کی فاتح کے امنمنٹ سے اور وہاں پر ہمیں بڑا کلیر میسج آیا جوڈیشری کی طرف سے اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم اسی دوپیر کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے اس کو اوکی جی تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو انفلینسز آج گورننس پہ ہیں اس طرح حکومت نہیں چلے گی تو پہلے شاید ضرورت اس جن انفلینسز کی آپ بات کر رہے ہیں چھیک ہے اشاروں میں کر رہے ہیں نہیں اشاروں میں نہیں کر رہا ہوں میں تو آپ کس پروگرام میں کر چکاں پھر کہہ دیتا ہوں اگر آپ کو بھول گئے ہیں تو نہیں میں بہت نہیں بھولتا لیکن میں ایک بریک لے لگا ٹھیک ہے ایک بریک اور اس کے بعد واپس آتے شاید صاحب لیڈر اف دو اپوزیشن نے آج ایک سٹیٹمنٹ دے دی اسرائیل کے بارے میں کیا ہے کہ میں نے صرف سمجھا جو میں نے انگریزی صرف کا ٹان دی نہیں وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو اسرائیل کوشش کر رہا ہے فلسطینی جو رقبہ ہے یا ان کا جو علاقہ ہے اس کو این ایکس کرنے کی تو وہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے یعنی پاکستان جو ہے وہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے یاسر عرفات آپ کے ساتھ کھڑے تھے کبھی یاسر عرفات صاحب نے کبھی زندگی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کشمیر کی فیور میں دیکھیں یاسر عرفات ایک فرد تھا ہم فلسطینی عوام تو فلسطینی عوام تو آپ کے ساتھ ہیں نا جی اس وقت تھے اب نہیں ہیں ان کی اپنی حقیقت ہے کہ انہوں نے پاکستان بھی آئے لیکن انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات نہیں کی کبھی بھی نہیں کی نہیں کچھ سٹیٹمنٹس ہیں ان کی دیکھیں ان کی اپنی کمبلشنز ہو سکتی ہیں لیکن میں فلسطینی عوام کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اسی مشکل میں ہیں جو کشمیر کے عوام کے کولڈ وار ایرہ میں آپ کے کوورٹ ریلیشنز تھے اسرائیلی فورسز سے ٹھیک ہے ابھی آپ اگر کوورٹ ریلیشنز رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں what's the issue دیکھیں یہ وہی چیزیں جو کنسنسس سے ہوتی ہیں یہ یہ کیونکہ ہمارا ایک سٹینڈ رہا ہے کہ جو فلسطین نے بیت المقدس میں ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے اسرائیل نے کیا ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اردن نے بھی ان کے ساتھ معایدہ کر لیا من کا ایجیپٹ نے کر لیا ایجیپٹ نہیں مسلم کنٹریز جی ان کے کانسلیٹ بھی کھل گئے لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک بڑے استعابی ملک کی حیثیت سے یہ موقف درست ہے ہمیں اپنے موقف کے ذار دو کر سکتے ہیں نا کہ جس ملک نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے فلسطینیوں کو بھگار کیا ہوا ہے ہم اس کا ریزولوشن چاہتے ہیں ہم اپنا اور ان کے تعلقات کو اس پر فوقیت نہیں دے سکتے ہیں here is a very tricky sort of a statement seriously talking there's so many muslim countries… it's a tricky issue it's not that tricky to tell me very honestly you don't speak to them tell me nah naha این میں کچھ نہیں سننا چاہتا میں جو آپ نے statement دیا کیجئے ان کا مسئلہ حل ہو جائے کہ فلسطینیوں کا ہمارا یہ stance ہے but my question is there are so many muslim countries out there who have accepted israel one secondly یاسر عرفات دے ساری زندگی اپنی پوری زندگی میں کبھی کشمیر کی فیور میں سٹیٹمنٹ نہیں دیا سو مچ سو کہ مشرف نے بھی ائرپورٹ پہ کھڑے ہوکے یاصر رفات کو دو دفعہ بولا کہ تم انڈیا جا رہے ہو بھائی تو جاتے جاتے ایک کشمیر کی فیور میں کوئی سٹیٹمنٹ دے دو بٹ ہی نیور اٹر 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 او ورڈ نوٹ انگل ورڈ سو میں مائے کوئیسٹن ہی دے اور پھر ہم سارا کچھ دیکھتے جو ہیں وہ ایک طرف دیکھتے ایک مسلم ملک کی طرف دیکھتے ہم لوگ ان کے اگر ریلیشنز ہیں تو پھر ہمیں ان سے کیا بتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھا رہی بات کی آپ ایجوکیٹ کرتے مجھے نیب نوٹ ایجوکیٹ کر نہیں سکے تو سی منو کوشش کرو نیب نوٹ مکمل فیالی دار ہے مکمل دیکھیں جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو آپ ایک شخصیت سے لنک نہیں کر سکتے وہ اس کے لیڈر تھے بڑا عرصہ جو ان کا موقف تھا وہ بڑا واضح ہے وہ اب دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن موقف ان کا بڑا واضح رہا ہے کہ انہوں نے کم از کم پبلکلی سپورٹ نہیں کیا کشمیر کی کاؤز کو حالانکہ کشمیر کی کاؤز اور فلسطین کی کاؤز ایک ہی ہے اب ہمیں تو فلسطین کے امام کا ساتھ دینا ہے نا شخصیات پہ ہمارے ریشنشت تو بیس نہیں ہے ہمارا موقف شخصیات پہ بیس نہیں ہے اب ہم نے ساتھ دینا ہے ان کی حمایت کرنی ہے اس کا اظہار آج شہباز شریف صاحب نے کیا اوکے فیر اناف آپ کے اپنی سٹینس ہے آپ کے اپنی اپروچ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں میں مجورٹی جو لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے میں ہیں بٹ ریالیٹی چیک جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا مجھے ایک بات بتائیں میاں محمد نواز شریف صاحب the buck stops with میاں محمد نواز شریف صاحب جی پی ایم ایل این کہ روح روح میاں نواز شریف صاحب ہیں ووٹر پارٹی ورکر پارلیمنٹیریر انہی کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے تو پارٹی میں جب بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں مشابرت میاں نواز شریف صاحب کی شامل ہوتی ہے اس کے بغیر فیصلہ ممکن نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کے سوال آتا ہے کہ جناب مریم بی بی جو ہیں مریم بی بی بھی خاموش ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں اس کا ریزن کیا ہے پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کی وجہ ہے دیکھیں سیاست کوئی میں عویشہ کہتا ہوں سیاست کوئی سرکرز تو ہوتی نہیں ہے کہ ہر دوست تماشا لگے گا ان کی جماعت بولتی ہے جو جماعت بولتی ہے وہی وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کی یہ آواز ہوتی ہے میں آپ کے بس بیٹھا ہوں میں نواز شریف کی آواز بلکہ آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوں آپ نے تو پارٹی لائیف آپ لوگ بیچ میں ہیں بٹیو نواز شریف صاحب اور مریم بی بی بہت امپورٹنٹ رول ہے تو اگر وہ نہیں بولنی تو بس بی اریزن ٹوئیٹ نہیں نہیں سب کا سب کا رول ہے رول میں کمی نہیں ہے میں تو جس شخص سے لوگ ایڈنٹیفائے کرتے ہیں ہمارے ملک میں ابھی جماعتیں اتنی بڑی نہیں ہوئیں کہ لوگ جماعت سے ایڈنٹیفائے کریں اس کے منشور سے ایڈنٹیفائے کریں ایک شخصیت ہوتی ہے جو اس جماعت کی یا اس منشور کی ریپزنٹیف ہوتی ہے تو وہ پی ایم ایل اینڈ میں میاں نواز شریف صاحب ہیں یہ یہ ساری بات ہے تو لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ کوئی یہاں پہ ویوز کریئٹ کر سکیں گے اس ملک میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج تو ویوز وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ویوز تو کریئٹ ہو چکی ہیں درے لیوز میں ری فریز میوی کوسٹن ویوز جو ہے آپ لوگ کریئٹ نہیں کر سکے دو سال ام ٹاکنگ آبود لیکن دا ریل پریشر آپ وہ کریئٹ نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی جو جو آپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ایک فرکونسی پہ ایک پیج پہ نہیں آ سکیں سو وہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں پہ آپ لوگ سب ایک پیج پہ آ جائیں گے جی بالکل آپ تو دیکھیں دیکھیں نا مولانا صاحب نے جلسہ کیا مولانا صاحب باہر آئے مولانا صاحب بندے لے کے آئے باہر اور وہاں پہ کئی لوگ ایسے میں اب یہ ڈسکلوز کر دیتا ہوں کئی لوگ ایسے تھے چاہے اس کا ان کا پارٹی سے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو وہ پہلے کہیں نہ کہیں اطلاع کر کے جاتے تھے کہ جیسے جائیے اتھے اتھے جائے کھلو جائیے اور کنی دیر کھلوئیے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھیں ہم قانون کے تابیدار ہیں قانون سے بات نہیں جانا چاہتے اجازت دے کر آدمی جائے تو بہتر ہوتا ہے وہ باتیں اپنے جگہ پر ہیں لیکن جو بلانا صاحب کا دھرنا تھا یا جنوس تھا وہ جے یو آئی نے کیا تھا اس میں کسی اپوزیشن نے وہ انہیں کہا کہ میں نے کرنا ہے میں کروں گا آپ شامل ہو جائیں تو اچھا ہے اب نہیں ہوئے جی اب نہیں ہوئے وہ ہر ایک کے اپنی حکمت حملی ہوتی ہے ہم یہ پہلے بھی یہ سمجھتے ہیں لیکن ابھی آپ لوگ تیار یہ وقت نہیں ہے ابھی وقت آ گیا ہے کہ کوئی حال اس معاملے کا ڈھونڈا جائے اسی لیے وہ حال اے پی سی سے نکلے گا اوکی تینکیو مری مچ فور ٹاکنٹ کمی جی بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے میں اس سے آگے کیا بولو جی انہوں نے ساری بات خود ہی بتا دیئے شاہد صاحب نے اینیویز فی الحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے کل آٹھ بجے پھر حاضر ہوں گا ٹل دن اللہ حافظ